بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کس پر واجب ہے؟ کس سخص پر قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے؟ میں اس کے مطالق آپ کو بالکل واضح الفاظ میں بتاؤں گا جیسا کہ ہدایہ کی عبارت ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو تین تالیس پہ الاضحیت واجبتن علا کل مسلم مقیمن موثر فی یوم الاضحاء النفسی یہ عبارت ہے اس کی وضاحت میں انشاءاللہ مکمل الفاظ میں کروں گا تاکہ آپ سمجھ پائیں میرا اصل مقصد آپ کو سمجھانا ہے سب سے پہلی بات یہ سمجھیں قربانی اس سخص پر ہے جو ان چیزوں کا مالک ہے جن کے بارے میں میں بھی تذکرہ کروں گا جو مالک ہے اس کے نام سے قربانی ہے قربانی اسی کے نام سے دیں گے انشاءاللہ اس کے مطالق ایک مستقل ویڈیو آئے گی قربانی کس نام سے دیں گے کس کے نام سے قربانی دینا ہے کس کے نام سے نہیں ہے ایک مستقل ویڈیو آئے گی اس سے پہلے بھی ایک سال پہلے اسی مسئلے کے مطالق میں نے ایک مستقل ویڈیو بھی ڈالی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ہے قربانی کرنا واجب ہے کس سخص پر مسلمان ہونا شرط ہے اگر مسلمان نہیں ہے یہودی ہے نصرانی ہے کافر ہے تو پھر ان کے لئے قربانی ہے ہی نہیں قربانی مسلمانوں کے لئے ہے پھر دوسری شرط مقیم لفظ مقیم ہے مقیم پر قربانی کرنا واجب ہے اگر مقیم نہیں ہے مسافر ہے سفر کی حالت میں ہے سفر کر رہا ہے اس پر بھی قربانی ضروری نہیں ہے لیکن اگر مسافر تھا اور کسی جگہ جا کر رک گیا ہے اقامت کی حالت میں ہے یعنی مسافر ابھی نہیں رہا ہے وہ حالت اقامت میں ہے اس کا مسئلہ الگ ہے لیکن اگر واقعتاً وہ مسافر ہے سفر کی حالت میں ہے سفر کر رہا ہے یا کسی جگہ پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کر کے رکھا ہے تو وہ مسافر ہوا جو بھی مسافر ہے اس کے لئے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے اگر وہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے تو پھر اس کو شمار کریں گے اس پر قربانی ہے پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے تیسری شرط یہ ہے موسر موسر کسے کہتے ہیں موسر اسے کہتے ہیں کہ ایام قربانی میں یعنی قربانی کے جو دن ہیں تین دن ہیں قربانی کے ان تین دنوں کے اندر ایام قربانی میں قربانی کے دنوں میں جو آدمی اتنے مال کا مالک ہو جائے جو نساب تک پہنچ جائے نساب کیا ہے نساب ہے ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا میں انشاءاللہ اس کے مطالق ابھی ذرا سے تفصیل کروں گا اگر وہ نساب کے بقدر اس کا مال پہنچ جاتا ہے اور وہ مال ہوائجِ اصلیہ سے الگ ہے ضرورتِ اصلیہ جو ہیں جو اس کے وہ ضروریات جن کے بغیر ان کا گزارنا ضروری جو ہے وہ گزار نہیں سکتا زندگی نہیں گزار سکتا اس کے علاوہ ہیں جیسے آج کے دور میں کسی کے پاس ایک گاڑی ہے وہ اسی گاڑی سے جانا آنا کرتا ہے آفیس کو اس گاڑی کا حساب نہیں کریں گے اگر دو گاڑی ہے ایک گاڑی استعمال کرتا ہے یا دوسرا گاڑی بھی استعمال کرتا ہے لیکن ایک ہی گاڑی سے کام چل جاتا ہے دوسری گاڑی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دوسری گاڑی کی جو قیمت ہوگی جو موجودہ قیمت اس کو بھی حساب کریں گے اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس کے گھر میں سونا چاندی ہے وہ بھی حساب کریں گے سونا چاندی تو مطلقاً حساب کریں گے اس میں استعمال کرنا نہ کرنا اس کی کوئی تفصیل نہیں استعمال کریں یا نہ کریں سونے چاندی کی جو قیمت ہوگی اس کو بھی حساب کریں گے ابھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا مکمل مسئلہ آپ سمجھ پائیں گے ضرور یاد رکھیں پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہوائی جے ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں کسی کے پاس گھر میں برطن ہیں چار چھے برطن ہیں استعمال کر رہے ہیں اسی میں کھانا کھا رہے ہیں اور ابھی دس بیس برطن نئے نئے برطن خرید کے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں استعمال نہیں ہو رہے ہیں اور ان کے ابھی ضرورت بھی نہیں ہے وہ برطن کی جو قیمتیں ہیں ان برطنوں کی ان کو بھی حساب کریں گے یہاں پر کیونکہ زکاة میں جو نساب ہے وہ ذرا الگ ہے اور قربانی میں جو نساب ہے وہ ذرا الگ ہے تو قربانی میں وہ چیزیں جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں ان کا حساب ضرور کریں گے ایک تو بات یہ ہے اگر وہ ضروریات اصلیہ میں سے جو زائد چیزیں ہیں اگر وہ نساب تک پہنچ جاتی ہیں سب کو حساب کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے قربانی کرنا ضروری ہو جائے گا نساب کیا ہے نساب یہ ہے کہ ساڑھے بابان تولہ چاندی کی جو قیمت ہے یا ساڑھے ساتھ تولہ سونے کی جو قیمت ہے دونوں کو حساب کریں گے دونوں کی قیمت دونوں کی قیمت میں سے کسی بھی ایک کی قیمت کے برابر اگر وہ مالیت آپ کے پاس ہے اتنے پیسے اور اتنی چیزیں وہ کون کون سی چیزیں جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں وہ چیزیں جن کے بغیر آپ زندگی گزار سکتے ہیں اور زندگی گزارنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو کوئی دکتیں نہیں ہوں گی تو ان چیزوں کو حساب کریں گے اگر وہ ان دونوں نسابوں میں سے یعنی سونے کیا جو نساب ہے وہ ساڑھے ساتھ تولہ ہے اور چاندی کیا جو نساب ہے وہ ساڑھے بابن تولہ چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے ان کے بنابر اگر پہنچ جائے تو پھر آپ کے لئے قربانی کرنا ضروری ہوگا اور آج کے دور میں موبائل ہے آدمی موبائل استعمال کرتا ہے اور وہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا اس کے لئے بہت ہی ممکن نہ ہو اور موبائل کا استعمال کرنا اس کے لئے کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ہاں آدمی اپنے استعمال ہیں آج کے دور میں ضرورت استعمال کر رہا ہے لیکن وہ ضروریت اصلیہ نہیں ہے ضرورت تو ہیں لیکن ضرورت اصلیہ نہیں ہے لہٰذا موبائل کی قیمت بھی استعمال کرے گا حساب کرے گا اس کو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے لوگوں کے پاس اگر تیس پہنچیس ہزار روپے ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں پہ بھی زکاة دینا ضروری ہو جاتا ہے ان چیزوں کو حساب کرنے کے بعد اگر ان کی مالیت اگر تیس پہنچیس ہزار روپے تک پہنچ جاتی ہے پچیس تیس ہزار تک بھی اگر آپ کے وہاں پر سونے چاندی کی قیمت کم ہے تو پھر آپ کے لئے بھی قربانی کرنا چاہیے ایک مسئلہ یاد رکھیں قربانی میں مکمل جانور لاکر کاٹنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ مکمل جانور لاکر جو ہے قربانی کریں قربانی دیں تو پھر آپ کے لئے یہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے مدرسے کو جائیں وہاں پر کم سے کم ایک حصہ لے لیں ایک حصہ بھی دے دیں گے اگر قربانی میں ایک حصہ قربانی کے جانور میں بڑے جانور میں سات حصہ ہیں جیسے گائے بھینس بیل وغیرہ سات حصہ ہیں سات آدمی مل کر ایک جانور لاکر دے دیں اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ مستقل ایک جانور زبا کریں تو آپ ایسا کریں سات آدمی مل جائیں ایک جانور لے آئیں ہر ایک آدمی اپنے اپنے طرف سے ایک حصہ لکھ لے سات آدمی کا حصہ ہو گیا اور ایک سات آدمی جب مل کر کریں گے تو پھر کم قیمت میں ایک آدمی کو پانس سات سو روپے میں اگر ہو جائے تو پھر سب کے لئے آسانی ہے ایسا کریں ورنہ اگر اتنی استطاعت ہے کہ ایک مستقل جانور آپ زبا کر سکتے ہیں تو پھر مستقل جانور زبا کریں یہ آپ کے لئے مناسب اور بہتر ہوگا اور کس کے نام سے کریں گے اپنے نام سے اگر آپ پر قربانی ضروری ہے تو آپ کا نام ضروری ہے اگر آپ پر قربانی ضروری نہیں ہے تو پھر آپ کسی کے نام سے بھی دے سکتے ہیں نفل قربانی ہے واجب قربانی نہیں ہے لیکن جس پر قربانی ضروری ہے وہ اس کا نام ضرور دے اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جو جس چیز کا مالک ہے ایسی ہے کوئی سامان ایسا ہے کہ جو مشترک ہے تو اس کا مسئلہ ذرا الگ ہوگا دونوں کو آدھا آدھا کریں گے لیکن اگر آپ ہی مالک ہیں بیٹی کے لئے سامان خرید کے لاکر رکھیں بیٹی کے لئے آپ زیورات وغیرہ خرید کے رکھیں ابھی بیٹی کو مالک نہیں بنائیں آپ خود مالک ہیں تو پھر اس کا حساب آپ کریں گے آپ کے حساب میں وہ آئے گا اگر وہ سامان اس کی مالیت اگر نساب تک پہنچ جائے تو پھر آپ آپ کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ قربانی دیں گے لیکن اگر مالک بنا دیتے ہیں بیٹی کو تو پھر بیٹی قربانی دے گی ایسے ہی میاں بیوی ہیں جو اگر اتنی چیزیں اتنا مال بیوی کے پاس ہے تو پھر بیوی پر قربانی ضروری ہے سہر کے ذمہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے بھی قربانی دے لیکن اگر سہر دے دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے دینا چاہیے تاکہ جو ہے بیوی کے کیونکہ وہ تو خود گھر میں رہتی ہے وہ خود پریشان رہتی ہے اس کے پاس اتنی مالیت ہوتی بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سب ذمہ داری نبا پائے ہاں اگر بیوی خوشی سے کہتی ہے میں اپنا پیسہ دوں گی قربانی کا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن سہر کے لئے ضروری نہیں ہے کو بیوی کی طرف سے بھی کرے کیونکہ جو مالک ہے وہ ہی کرے گا اگر کوئی دوسرا کر دیتا ہے تو پھر اس سے اجازت لے کر کر لے تو اس کی طرف سے بھی ہو گیا بہر کیونکہ ایک مسئلہ ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں